عالمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ فلپائن کے سردر نے شہریوں کو فیس ماس کی صفائی کا انوکھا مشورہ دے لیا ہے سردر روڈری کو کہتے ہیں کہ ماس کو ہر روز پیٹرل یا ڈیزل سے دھونا چاہیے فلپائن کے سردر اکثر اپنے بیانات اور اقدامات کی وجہ سے خبروں کا حصہ بنے رہتے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے شہریوں کو پیٹرل سے فیس ماس کی صفائی کا مشورہ بھی دیا ہے گزشتہ دنوں ایک تقریر کے دوران فلپانی سردر نے کہا تھا کہ دن کے اختام پر ماس کو کسی جگہ پر لٹکائیں اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو اس پر لائسول کا سپری کریں جن لوگوں کے پاس لائسول نہیں وہ ماس کو ڈیزل یا پیٹرل میں بھگویں اس سے کرونا وائرس کو ٹھہرنے کا موقع نہیں ملے گا فلپانی سردر کے بیان کے بعد فلپان کے محکمہ سہت کی اندر سیکیٹری ماریا روزاریو ویر جائر نے کہا ہے کہ سردر مزاق کر رہے تھے اور شہریوں کو اس ادایت کو یقینی طور پر سنجیدہ نہیں لنا چاہیے انہوں نے صحافیوں کو دی گئی online briefing کے دران کہا کہ کپڑے کے ماس کو ہر مرتبہ استعمال کے بعد روزانہ دھونا چاہیے اسے دھو کر دھوپ میں سکھانا چاہیے ساتھ انہوں نے سرژیکل یا N95 ماس کو دھونے یا دوبارہ استعمال کرنے سے خبردار کیا ہے پلپائن کے سادر کی غیر محضب تقریر کی ایک تاریخ موجود ہے وہ ماضی میں تشدد کے علاوہ جارہانہ یا غیر منتقی بانا دیتے رہتے ہیں اپریل میں انہوں نے کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے خلاف مظاہرے کرنے والوں کو گول نہیں مارنے کا حکم دیا تھا موسیقی